محبت کی طرح محبت کی طرح ایک صوتا سا كاب بنار کھا سر جی لاز بارات جوان لوگی اکی 47 ساب کے باس جہن سر ہماری انفمیشن سایدی we have sighted 12 من with ak-47s تو کوئی ملتا ہے اس لیدر کوئی ملتا ہے اب یہ اپنے ملتا ہے تو چاہیی ملتا ہے کوئی ملتا ہے ملتا ہے جائن ملتا ہے ملتا ہے پاکستانی بھینا کھالی جگہ دکھین نہیں وہی گھر بنا لیتے ہیں کونی نہیں کھا کے اپنی زمین ہے پر سے کھالی گھر با دیں گے ٹھائپاڈ سر، وہ ٹرپڈ سر سر، وہ پرپیرڈ فور اچھا ان کو ہماری مومنڈ کی انفیمیشن تھی پوری تیارے کے ساتھ گسکے آئیتے سر یس سر امیرینٹ جان کو 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 دوشوان رکھاڈ دوشوان رکھاڈ کو 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 دیم دوشوان رکھاڈ دوشوان رکھاڈ سر، می ٹیم ڈیم سر، ما ٹیم ڈیم ڈیم سر، پاڈیم ڈیم سب پوچھ گے سفلی پہلی بردلی ہے ہم؟ م کیا سر کہاں کے رہنے والے آپ باولپور باولپور سر یہ کہاں پڑتا ہے توہاری وقفیت کے لئے بتا دوں فیلال جس جگہ ہو ہندوستان تو بہت دور کی بات پاکستان میں بھی کوئی نہیں جانتا so for your sake i hope you understand and we'll cooperate let's talk بولنا شروع کرو پاکستان کیوں آئے تھے میجر میجر سنیل بھاتیا سروس نمبر آئی سی ٹو فائف فور سی پاکستان کیوں آئے تھے میجر سنیل بھاتیا سروس نمبر آئی سی ٹو ہی روپنڈی کی کوشش ٹا کرے کوپریٹ اور پاکستان بے کیوں آئے تھے مشن تھا لگتا یادتاش دلوٹ کے آ رہے آپ کے میجر سنیل بھاتیا مشن کیاڈا نہیں بدہ سکتا بدہ سکتے ہو میجر کوشش کرو چکن چکن ٹک کا کھانا تھا سارے تم لوگوں کو چین نہیں پڑھتا اپنے گھر میں کیوں پاہ پاہ اور یہاں گھسا جو کوپر کی اولاد سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا چکن ٹک کا ہاں جی جنب جی انٹراؤگیشن شروع کر دی ہے خون گرم ہے ہیرو بن رہا ہے پہ آپ اتمران رکھیں چکو تھڑ پر دو ڈنڈے پڑھیں گے خود بخود مو کھولے گا جی بہتر ہے میں آپ کو اطلاع دیتا رہوں اللہ حافظ چکتڑے ٹک! رات بھر نیند نے جس کا انتظار کیا تم شاید وہ سبہ والا خواب ہو رات بھر نیند نے جس کا انتظار کیا تم شاید وہ سبہ والا خواب ہو روشنی ہو بڑتپن نہیں تم شاید وہ سردیوں والا آفتاب ہو کیسے مزاج ہے میجر پاکستان پسند آیا ہاں اگر چکن ٹکہ مل جاتا تو شاید دیں گے ضرور دیں گے میجر پہلے فونگالیٹی پوری کر لے شاید آپ کے داتھ نکالنے پڑ جائے میری خوبصورت سی سمائل سے اتنا رشت کیاپٹن چراب آپ کے شکل پہ ابھی بہت جزبات آنا باقی ہے یہ سمائل کہیں نہیں جائے گی کپٹن بروسہ راہی ہے تو آسلام بہت واع اب پولنا شروع کرو مجر امیجر امیجر پاکستان میں کیوں گھس کر آیا ہو پاکستان میں کیوں گھس کر آیا ہو میجر کمال ہے آپ لوگ پہلے تو خود گھس بیٹ کرتے ہیں پھر جس ایریا میں گھس بیٹ کرتے ہیں اس کو پاکستان کا نام دے خلت بہنی آپ کی یہ پاکستان ہے ہمارا ایریا اپنے ہی ایریا میں کچھ چوروں کی طرح گھستا ہے کہ گھسے تو آپ ہیں یہاں پر مرے دلچسپ آدمی آپ دلچسپ آدمی آپ دلچسپ تو آپ بھی ہیں خود گھس کر آئے ہیں اور ہمیں گھس بیٹ کہہ رہے ہیں پہر پاکستان آنے کا مشن کیا تھا انفرمیشن تیجی یا پرنا دیجی یا پرنا according to the geneva convention an army officer must be treated like an army officer پاکستان میں کیوں آیا ہو میجر جنیوہ convention کے مطابق oh shut up shut up shut up geneva switzerland میں اور یہ پاکستان ہے army base پاکستان کی نہیں چلتی انٹرنیشنل ہو کیا کھاک چلے گا یہ ملک ہے مزاک you bastard don't you dare ایک تو مہمان ہوں آپ کا اور اوپر سے آفیسر اچھا تمہاری تو ایسی مہمان نوازی کریں گے کہ تمہاری پشتیں یاد رکھیں گی پاچے چناب کی ایسی خاترداری کرو کہ انہیں یقین ہو جائے یہ پاکستان ہے پاکستان سر بورا نہ مانے تو ایک بات بولیں بولیں ہم نے پہلی بار کسی پاکستانی کو دیکھا ہے ہمیں تو لگتا تھا کہ جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ تھوڑے الگ ہوتے ہوں لیکن آپ تو بلکل مطلب ہمارے جیسے ہیں بلکل سیم ٹو سیم مطلب سچی سے اگر آپ نہیں بتا دے تو ہمیں تو بہت نہیں چلتا کہ آپ پاکستانی ہوں اگر محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے تو محبت میں جنگ اور جنگ میں محبت بھی جائز ہے دماغ صحی غلط میں وقت ضائع کرتا ہے دماغ صحی غلط میں وقت ضائع کرتا ہے دل سے پوچھو تو عشق میں سب جائز ہے محبت آپ کی ٹریڈنگ میں کوئی بھول ہو گئی ہے اور آپ یہ نہ بھولیں کہ یہاں آپ ہمارے رحم و کرم پر ہیں جو مل رہا ہے وہ خالی جی چپ چپ میرا زندہ رہنا آپ کی مجبوری ہے میری نہیں ہیرو مد بنی میجر یہاں ہر آدمی آپ اور آپ جیسے تمام ہندوستانی فوجیوں کے خون کا پیاسا ہے وہ تو ہوں گی بھلا پاکستان میں اتنا گرم خون کام ملے گا آپ کی گرم خون کو بہت جلد پرف کر دیں گے ہندوستانی فوجی کا خون ہے کارگل میں برف کو بھی پگلایا تھا اور پاکستان کو بھی ہرائیا تھا درشمن ہے آپ ہمارے ملک کے برباد کرنے کے ارادے سے آئے تھے نا پر آپ کے منصوبوں کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے کامیابی کی تو کمی ہے پاکستان میں اور اپنی ہر نا کامیابی کے لیے آپ لوگ ہندوستان پر الزام لگاتے ہیں اسی دشمنی پر تو آپ کا وجود ٹکا ہے چاہے آپ کی فارن پولیسی ہو یا پھر الیکشنز ہر جگہ ہندوستانی نظر آتا ہے اور ہم ہندوستانی اپنی ترقی میں اتنے بیزی ہیں کہ پاکستان کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو میں سپیچ دینے کے لیے نہیں بولایا یہاں پر ایک تو کھانا اچھا نہیں دیتے اوپر سے زبان کڑوی ہم سے الگ ہو کے سب بھول گئے ہیں آپ لوگ کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ پوک سے مبر جاؤ کیاپٹن ساپ نے بھیج ہے میں اس کار کھانا ہے اپنے کیاپٹن سے شکریہ کہنا دیر سے ہی سہی مہمان نوازی تو سیکھ رہے ہیں یہ تیرا عشق کسی کوٹ کیس کی طرح اب تو لمبا چلے گا تاریخیں ملیں گی ملاقاتیں ملیں گی میری عرضیاں چلیں گی تیری مرضیاں چلیں گی کچھ قتل عام ہوں گے کچھ تجھ پر الزام ہوں گے کچھ گناہ گنائے جائیں گے جھوٹے سچے گواہ بلائے جائیں گے جانتا ہوں میں کہ فیصلہ تیرے خق میں ہوگا میری بے گناہی کا ایک بھی ثبوت نہ ہوگا پر یہ فوجی کا دل کہ اس کب کا ہار چکا ہے نظروں سے تیری خود کو مار چکا ہے سر یہاں سے موڑ لیں لے لیجئے ایک بات بتائیے یہ ڈلی میں غالب صاحب کا گھر کہاں پر ہے جی وہ آئے ہمارے گھر خدا کی برت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں غالب ایوہ آپ بھی اردو جانتے ہیں اردو ہماری زبان ہے پسے آپ بھی اچھی خاصی بول لیتے ہیں ہاں اب تک تو آپ نے میری ڈائری پڑی لی ہوگی بھائی جنگ کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ دوسروں کی ڈائری پڑے بیڈ منس میجر اللہ تعالیٰ نے شائر کا مزاج دیا ہے پھر یہ یہ آرمی یہ جنگ یہ سب کیوں کیوں ایک شائر کو اپنے ملک سے محبت کی اجازت نہیں ہے آپ آپ شائر ہیں اپنی شائری کو زندہ رکھیں یہاں سڑ کے مر جائیں گے وہاں کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی اگر زندہ رہ گئے تو شاید اپنے وطن لوٹ پائیں اپنے گھر لوٹ پائیں میں پریزنر آف وار ہوں آپ کی سرکار کو میرے بارے میں انفارم کرنا ہی پڑے گا پریزنر آف وار اب تب مانے جائیں گے جب آپ کے پکڑ جانے کا کوئی ریکارڈ ہوگا آپ کے دماغ میں نشاجت بھری ہوئی ہے میجر یہ جنگ ہے آپ لوگ ہمارے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اور ہم ہم اپنے ملک کے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں یہ جنیوہ کنونشن وغیرہ سے ملک کی حفاظت نہیں ہوتی میجر اور اپنی ملک کی حفاظت میں ہمیں جو بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے کیونکہ جنگ میں سب جائز ہے اور ایک گددار بن کر جینا میرے لئے ناجائز ہے زندہ رہنے میں مزا ہے بے شک ہے لیکن شرم کے ساتھ جینا میرے لئے ناجائز ہے چند ساسوں کے لئے اپنے ملک کا سودا کرنا میرے لئے ناجائز ہے فوجی ہو کر ڈرنا بھی میرے لئے ناجائز ہے فوجی کبھی جنگ میں نہیں مرتا کپٹن بس اپنی نظروں میں گر کر مرتا ہے ایمان سکھوں اور اتمنان کے ساتھ جائے جا جائے میری تو شان کے ساتھ جائے ایک شہید کی موت کی شان ہی الگ ہوتی ہے جیسے شہید بھگت سنگھ جی کی موت بھگت سنگھ جی نے اپنے ملک کے لئے اپنی جان دی تھی میں بھی ہستے ہستے اپنے وطن کے لئے جہاں کر سکتا ہوں شہید بھگت سنگھ نے جس ملک کے لئے اپنی جان دی تھی وہ ملک میرا پیتا وہ ملک میرا پیتا وہ آج گئے سر شکریہ شکریہ آئیے کپٹن آبی کا انتظار تھا بڑے دنوں سے مالش نہیں ہوئی ہے ہڈیاں کھڑ گئی ہیں آہ وہ اس کی پیہنگے میجر آرے واہ کمال ہے بینہ پوچھے ہی آپ کو میری آخری خواہش کیسے پتا چل گئی آخری خواہش آہ مارنے سے پہلے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے نا میجر آج ہمانی سالگیرا ہے آہ بھائی سالگیرا مبارک ہو شکریہ آہ 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 کتنے سال کے ہو گئے پہتیس شاہدی ہو گئی جی ویسے آپ رہنے والے کانکے ہیں بہاوالپور بس یہی سے کچھ دو ٹھائیسو کلومیٹر دوری پہ چھوٹا سا لوگ ہے میجر یہ یہ اپنی شائری میں جن کا ذکر آپ کرتے ہیں وہ روشنی the love and light of my life میری پتنی اتفاقن جس دن آپ لوگوں نے مجھے قید کیا ہماری سالگیرا تھی کیا آپ بہت عجیب ہیں سالگیرا منا نے اکلے ہی نکلی اور وہ بھی پاکستان آپ بھی کوئی کم نہیں یہاں جنگل میں آگئے اپنا جنم دن منانے اور وہ بھی ایک دشمن کے ساتھ چیز چیز یہاں سوکھے مو تیرے پاس نہ آؤں گا اے خدا جہاں جب بھی لینا دو پھیک پلا کے لینا کیا بات ہے ایک ایک بات پوچھے پوچھے آپ کی شاعری میں عشق تو بہت ہوتا ہے لیکن یہ یہ مرنے مارنے کی اتنی زیادہ باتیں ہیں کیوں مرنے کا اتنا جنون کیوں ہے آپ کو مجھا ایک فوجی جب جیتا ہے تو پوری شدت سے جیتا ہے اور جب مرتا ہے تو پوری عزت سے مرتا ہے اسے زندگی سے بے انتہا محبت ہوتی ہے اور موت سے جنون کی حد تک عشق آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے اور ہمیں اپنی دو محبت کرنے والی قومیں ایک دوسرے سے اتنی نفرت کپ کرنے لگیں ہمان افرت کائم یہاں محبت ہے دو گلاسوں میں ڈال کے پی رہے ہیں محبت کو وہ عشق میں ہم سے ہماری جاں مانگتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اب اس سے کم بھی کیا دے میجے صاحب کبھی کبھی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ فوجی زیادہ ہیں یا شاعر زندگی رہی تو مشاعر میں ملیں گے آپ سے پاکستان میں ویسے آپ میں بھی مجھے ایک شاعر نظر آتا ہے میں نہیں میجے صاحب مطلب کبھی کبھی کوشش کر لیتا ہوں پر ہاں میاں اس کوشش میں تو ہم بھی لگے رہتے ہیں آپ کی کوشش تو لا جواب ہے میری ویسے لی میں اپنی شاعری کسی کو سناتا نہیں دوسنوں کو مت سنایے دشمنوں سے کیا پردہ میں کم آن کیاپٹن ڈونٹ بی شای سنایے ٹھیک ہے یہ کچھ مہینوں پہلے ایسی لکھا تھا سنا دیتا ہوں پہ دل کے ساس کا کوئی تار بچا کر رکھو آخری امید کو بھی گھر میں سجا کر رکھو واہ اچھا ہے کہ اپنا شکریہ چانے کب کون تیرے گھر جا پہنچے اپنے دشمن سے بھی کچھ بات بنا کر رکھو بہت خوب اپنے دشمن سے بھی کچھ بات بنا کر رکھو ارشاد ارشاد یوں کہیں پہلی ہی ملاقات میں نہ رسوائی ہو اپنے گھر میں میری کچھ بات بنا کر رکھو اس وردی کی بیچھے ایک پککا شاعر چھپا ہے اچھا لکھتے ہیں آپ ی بھی طور میں آپ کی طرف پہ تینے کیوں یہ یہ کبھی در کبھی ملتا ہے تو لکھ لیتا ہوں دیکھے فوجی ہو یا شاعر در دونوں کے لئے حرام ہے آگ راض کی بات 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 کہوں جنگ ویگولی کھانے سے نہیں درتا بیچار پر یہ شاعری سنانے سے بہت بات بہت بار the fear of rejection is greater than the fear of death شاعری کرتے رہیے نہ لکھنے سے ڈر رہیے نہ سنانے سے غالب صاحب نے کھایا ہے نہ ستائش کی تمنہ ہے نہ سلے کی پرواہ نہ ستائش کی تمنہ ہے نہ سلے کی پرواہ گر نہیں ہے میرے آشار میں مانی نہ سہی کیا بات ہے خالب صاحب معافی جاتا ہوں جب جائے آگر میں معافی آپ یہاں سے بھاغ نہیں سکتے شایدی لکھر انا میرے آشار گوشایی بہت 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 شکریہ 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 آپ کچھ لیں گے میجر نواز تی اور کافی نہیں نہیں دراصل میں مجر بھاتیا کے ساتھ تھا اوہ کہاں وہ جب پاکستان کے مشن پر گئے تھے تو میں وہیں تھا آپ نکیب تفضل جو ایسی ایسی ب Quan brŻی بھی بيت کوئی و اکیو ایسی ایسран اللہ وہ بہت قریب واقعیlene فار recognizing و واقعی نخ客 اپنے ملک کے لئے اپنا چسپا اور دوسری طرف ان کی پویٹری دونوں ای چیزوں میں اتنی گھرائی تھی کہ میں تو جو وہ پاکستان میں قید تھے چونکہ میں وہاں تھا آپ آپ ان کے ساتھ تھے کیا وہ ان کے ساتھ وہ مرسیس بھاتیا سرحد کے اس پار انہیں کیپچر کر لیا گیا تھا اور آخری دنوں میں بھی بلکل بے خوف تھے تک فیارلس واریا تبھی بھی شاعریہ کیا گرفتے تھے کبھی آپ کے بارے میں کبھی اپنے وطن کے بارے بہت اور فوجی کی طرح بڑا نازدہ ہونے اپنے وطن پر اپنے ملک پر پر وہ تھوڑے سے کیا کہتے ہیں اڑیال بھی تھے پڑے زددی تھے پہلے دن تو کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہنے لگے یہ کھانا آفیسر رینکہ نہیں ہے میں نہیں کھاؤں بھوکے رہے جی نہیں زیادہ دیل تک نہیں خاص آفیسرز میں سے انکے لیے کھانا مغوا ہے تھا آپ نے جی جی آپ کیا ہوا ان کے ساتھ بہاں میچھے بھاٹیا کو قید میں رہنے کا شوق تو تھا نہیں عادت بھی نہیں تھی میری لاکمنا کرنے کے بھاوچھود انہوں نے وہاں سے بچ نکلنے کی کوشش کی اور چکر میں گولی لگ گولی گولی ہمارے ملک مختلف ہے الگ الگ ہے پر ہمارا فرس مارا فرس ایک ہے میں ان کی جگہ ہوتا تو شاید واہی کرتا چو انہوں نے کیا پر اگر وہ میری جگہ ہوتے تو سرور واہی کرتے چو مجھے کرنا پڑا آپ نے ام سو سوری for your loss بہم so so sorry mrs باٹی میری ملکой بھائی مجھے نواز جی انہوں نے گولی سینے پر کھائی تھی سینے پر تیرا عشق اس جہاں میں چھوڑ جاؤں گا میں دیکھنا سینے پر گولی کھا کر چلا جاؤں گا میں سینے پر گولی کھائی تھی سینے پھیک روی ز گیر مادی کھائی تھی سینے پاکر سینے پھینجی錛 موسیقی موسیقی